بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز قواتین و حضرات قدرت نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی چھپا رکھی ہے کوئی ایسی چیز اس دنیا میں موجود نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو قدرت کی انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت دودھ بھی ہے انسانی صحت کے لیے ایسی گزا کی ضرورت ہوتی ہے جو متوازن ہو جس سے جسم میں گزایت بھی حاصل ہو اور وہ بیماریوں کا بھی مقابلہ کر سکے ہمارا جسم گوشت پوسٹ ریشوں رگوں اور ہڈیوں کا مرقب ہے ان کی بناوٹ اور نشون امامے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ہڈیوں کے لیے کیلچیم گوشت کے لیے پروٹین جسمانی حرارت اور طاقت قائم رکھنے کے لیے نشاستہ خون بنانے کے لیے مادنیات اور امراض سے بچاؤ کے لیے حیاتین شامل ہیں اور یہ سب چیزیں دودھ میں پائی جاتی ہیں دودھ ایک مکمل گزا ہے جس میں بہت سے کیمیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کو صحت مند رکھ سکیں دودھ ایک لطیف اور زودہزم گزا ہے اس میں پروٹین، چربی، کاربو ہائیڈریٹس یعنی نشاستہ دار گزا اور نمک سب اجزاء موجود ہیں دودھ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جسے دنیا کی ساری نعمتوں پر فوقیت دی جا سکتی ہے دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور دیگر آسمانی صحیفوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ دینے والے جنوروں کے متعلق فرمایا اور تمہارے لئے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے نہائیت خوشگوار ہے بلکل اسی طرح ایک اور جگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو ان آیات میں مویشیوں میں دودھ بننے کے عمل پر غور کرنے کا اشارہ کیا گیا ہے اس کی مزید وضاعت کچھ جو ہے کہ مویشی کس قسم کچارہ کھاتے ہیں جو حضم ہو کر کون کے رستے سے تھنوں میں پہنچ کر دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کی دوا بھی نازل کی ہے سو تم گائے کا دودھ پیو اس لیے کہ وہ ہر طرح کے درختوں سے چرتی ہے مویشیوں کی گزا کے اثرات ان کے دودھ پر بھی بڑھتے ہیں اور پھر اس دودھ میں فوائد کا بشارہ دیا گیا ہے گور فرمائیے کہ گائے بھینس اونٹ اور بکری سب کا دودھ الگ الگ ذائقوں کا ہے ہر ایک کے فوائد الگ ہیں یہ سب باتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر کس حد تک غور کرتے ہیں اور کس قدر فوائد حاصل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے متعلق فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے اے اللہ اس میں برکت دے اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا اور جب دودھ پیئے تو کہے اے اللہ اس میں برکت اتا فرما اور اس میں زیادتی اتا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے دودھ ایک ایسی صیعت بخش گزہ ہے کہ اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو کافی لمبے عرصے تک دودھ پر گزارہ کیا جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کس طرح استعمال کرتے تھے اور دودھ پینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کرنے کا حکم کیوں دیا تو گزاری جی ہے کہ دودھ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین سے اگاہ ہونے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا دودھ کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دودھ کا ذکر متدد جگہ فرمایا جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ کا ترجمہ سنیں جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جن میں ذرا تغیر نہ ہوگا اور بہت سی نہریں ایسے دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ ذرا بھی نہ بدلے گا جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دودھ بھی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تین چیزیں جب بھی پیش کی جائیں انکار مت کرو تکیہ کشبو اور دودھ اور ایک حدیث میں کشبو کی جگہ تیل کا ذکر ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک برطن میں دودھ لائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب مراج میں میرے سامنے تین قسم کے پیالے پیش کیے گئے دودھ کا پیالہ شہد کا پیالہ شراب کا پیالہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور اسے پیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اور آپ کی امت نے بھی براغ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ مکرمہ سے مدینہ مناورہ حجرت کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی اور ہم چرواہوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو میں نے ایک پیالہ دودھ حاصل کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوش ورمایا اور ایک اور حدیث مبارکہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر اسے تھنڈا کر کے پیش کیا تھا یعنی دودھ میں پانی ملا کر اسے تھنڈا کر کے پینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو خالص دودھ پی لیتے اور کبھی اس میں پانی ملا کر نوش فرماتے مخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اپنے سلام کیا انہوں نے جواب دیا وہ انساری باغ میں پانی دے رہے تھے پوچھا آپ کے مشکیزے میں رات کا باسی پانی ہے تو لے آئیں ورنہ ہم کیاری سے ہی پی لیں انہوں نے کہا کہ بالکل ہے وہ جھومپڑے میں گئے پانی لائے اور بکری کا دودھ دھوہا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی ملا کر دودھ کو نوش فرمایا دودھ میں پانی ملا کر پینا گرم علاقے واروں کے لیے بہت مفید ہے کہ اس سے دودھ کی تاثیر متدل ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر پینا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ انہوں نے دودھ میں کوئے کا پانی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا خیال رہے کہ پینے کے لیے اپنی مرضی سے دودھ میں پانی ملانا مسنون امل ہے دکانداروں کا پانی ملا کر فروخت کرنا اور بات ہے اور شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مشروبات میں دودھ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے محفرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور اشارت فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر موقع پر صحت کا بھرپور خیال رکھا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے دودھ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی دودھ کا ہدیہ پیش کریں تو واپس نہ کرو تو معزیز قواتین و حضرات اگر سائنسی نکتہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو جن جنوروں کا دودھ ہم پیتے ہیں ان سب کا دودھ مختلف اور متدد خصوصیات سے بھرپور ہے اس لیے دودھ کو صرف گزہ سمجھ کرنا پیئیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر پیئیں جسمانی فائدہ کے ساتھ سنت پر عمل کا عجر بھی ملے گا اور گرم علاقوں والے لوگ خالی زدودھ کی بجائے اس میں پانی ملا کر استعمال کریں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح استعمال کرتے تھے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین کمیٹس میں آمین لکھیں اور ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی ایک بھی شخص کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اس تک ضرور پہنچائیں اسے فیس بک اور ویڈ سیپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرسکیں یہ تاکہ آمد آپ کے لئے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا جزاک اللہ